السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام میں تجارت کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے ہم سلسلے بار گفتگو کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی زندگی پر بھی گفتگو ہو چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نبوت نہیں ملی تھی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بتاتے خود تجارت کرتے تھے اور تجارتی مشاغل میں حصہ لیتے تھے نبوت ملنے کے بعد چونکہ آپ کی ذمہ داریاں پڑ گئیں اور نبوت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں تجارتی مشاغل حائل ہو سکتے تھے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال تجارت ابو یسفیان ابن حرب کو دے دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تجارت کریں آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی اور یارِ غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارتی زندگی پر گفتگو کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک مشہور تاجر تھے اور جس محلے میں رہتے تھے اس محلے کو حیت تجار کہا جاتا تھا یعنی تاجروں کا محلہ اور اسی محلے میں حضرت خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتی تھی جن کی تجارتی حیثیت مکہ میں مشہور معروف تھی اور تجارت کی غرض سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام جایا کرتے تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے یہ تجارتی مشاغل جاری رکھے جیسا کہ ابن ماجہ نے اور بہت سے مہرخین اور محدثین نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاظ سے ایک سال قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام کی طرف ایک تجارتی سفر کا تذکرہ کیا ہے محمود شاکر نے الخلفاء الراشدون میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجارتی سفر میں شام میں تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا تو بسرہ کے راہب بحیرہ کو انہوں نے اپنا خواب بیان کیا تو بسرہ نے ان سے کہا کہ تم کہاں کیوں انہوں نے جواب دیا مکہ کے بسرہ نے پوچھا مکہ کے کس قبیلے سے انہوں نے جواب دیا قریش سے پھر پوچھا کہ تم کیا ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں تاجر ہوں بسرہ نے کہا کہ اگر اللہ تمہارا خواب سچ کر دکھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے قبیلے میں ایک نبی مبوس ہوگا جس کی زندگی میں تم اس کے وزیر اور دست راست بنوگے اور اس کی وفاد کے بعد اس کے خلیفہ اور جانشین بنوگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبوس فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارتی زندگی مکہ میں مشہور و معروف تھی اور اپنی تجارت سے اپنے مال تجارت سے وہ ہمیشہ غرباء فقراء مساکین اور بیواؤں کی مدد کرتے رہتے تھے جیسا کہ ابن الدغنہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے جس نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ انکا لتصیل الرحم کہ تم تو صلح رحمی کرتے ہو وتستق الحدیث اور سچی بات بیان کرتے ہو سچ بولتے ہو وتقسب المعدوم اور غریب پروری کرتے ہو جو لوگ پریشان حال ہیں دکھیارے ہیں مسئیبتوں کے مارے ہیں تم ان کی اعانت کرتے ہو وتقریض ضعیف اور مہمان نوازی کرتے ہو اسلام لانے کے بعد اپنا مال تجارت انہوں نے اسلام کے لئے کھول دیا اور اسلام اسلام کے لئے اپنا مال تجارت لگا دیا محدثین نے بہت سی روایتیں اس تعلق سے لکھی ہیں چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس وقت اسلام لے آئے اس وقت ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے اور جس وقت انہوں نے حجرت کی اس وقت صرف پانچ ہزار درہم بچے تھے باقی کے پانچ ہزار درہم انہوں نے مسلمانوں پر غریب مسلمانوں پر خرچ کر دیا تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ساتھ ایسے مسلمانوں کو خرید کر آزاد کیا جو غریب تھے اور جو بہت ستائے جاتے تھے جن کے آقا انہیں ستاتے تھے اسلام لانے کی وجہ سے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا انہیں میں حضرت بلال ابن رباح حبشی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور حضرت عامر ابن فہیرہ بھی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خرچ کرنے میں اس قدر آگے تھے کہ خود قرآن خود قرآن کریم نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجَزَى إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَا سَوْفَ يَرْضَى کہ عن قریب سب سے زیادہ متقی شخص اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال خرش کرتا ہے تاکہ خود پاک ہو تسکیہ حاصل کرے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے یہ جو آیت ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے یعنی یہ خود خرش کرتے تھے اور کسی کو اپنے اوپر خرش نہیں کرنے دیتے تھے اور احسان نہیں لیتے تھے چنانچہ صلیح حجابیہ کے موقع پر اروہ بن مسعود جو قبیل سقیف کے سردار تھے اور اس وقت ایمان نہیں لے آئے تھے وہ قریش کی طرف سے گفتگو کرنے آئے تو بات بات میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی پکڑ لیتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برداشت نہیں ہوا انہوں نے انہیں بہت سخت بات کہہ دی تو اروہ بن مسعود نے کہا اگر تمہارا مجھ پر احسان نہ ہوتا تو آج میں تمہاری آج میں تمہارا بدلہ دیتا تم نے جو مجھے سخت بات کہی ہے تو میں بھی تمہیں بتاتا اس کے علاوہ اصحاب جلالین نے اس آیت کے ذہل میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال ابن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کیا تو کفار نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ بلال کا ان پر کچھ احسان ہے جس کا یہ بدلہ چکا رہے ہیں تو اللہ تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْسَا کہ یہ کسی احسان کا بدلہ دینے کے لئے اپنا مال خرچ نہیں کرتے ہیں ان پر کسی کا کوئی احسان کسی کا کوئی احسان نہیں ہے اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْعَالَى یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں صرف او صرف اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حادیث میں حضرت او بکر صدیخ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تجارتی زندگی کا جو ایک نمائع پہلو ہے خرچ کرنا اس کا تذکرہ کیا ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اِنَّ مِنْ اَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ عَبَا بَكْرٍ کہ اپنے مال اور اپنی رفاقت کے تعلق سے سب سے زیادہ مجھ پر احسان ابو بکر کا ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں جس نے بھی مجھ پر جو احسان کیا تھا میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے اس کا بدلہ انہیں اللہ دے گا غزبِ تبوب میں خرچ کرنے کا واقعہ مشہور معروف ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر سوچا کہ آج ہم ان سے سبقت لے جائیں گے اور آدھا مال لے کر آئے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کتنا مال گھر پر چھوڑا تو کہا مثلا یعنی آدھا لے کر آیا ہوں آدھا گھر پر چھوڑا ہوں پھر جب حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا مال لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے پوچھا ما اب قیتا لأہلک تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ ایک تاجر تھے اور تجارتی مشاغل میں حصہ لیتے تھے ان کی تجارت کے تعلق سے سیرت نگاروں نے سوانے نگاروں نے بیان کیا ہے کہ وہ کپڑے کے تاجر تھے کپڑے کی تجارت کرتے تھے تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ ایک تاجر تھے اور اس تجارت سے وہ مسلمانوں کو قوت فراہم کرتے تھے اور اسلام کی تقویت میں اپنا مال خرش کرتے تھے ان کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ خود مکہ میں جب تھے تو انہوں نے وہاں اپنا ایک ذاتی باطل مباید المال بنا رکھا تھا جس سے وہ لوگوں کو دل کھول کر دیتے تھے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں ایک بید المال بنا رکھا تھا جس سے وہ غریبوں مسکونوں اور بیواؤں کی مدد کرتے تھے اور اس کا اعتراف انگریز مورخین نے بھی کیا ہے چنانچہ امریکن رائٹر واشنگٹن ایروی نے اپنی کتاب محمد این ویس سخسیزر میں لکھا ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہو مال خرچ کرنے میں بلکل دریغ نہیں کرتے تھے بلکل کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کیلئے ہمیشہ تیار رہتے تھے تو یہ تھی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہو کی تجارتی زندگی اور اس تجارتی زندگی سے اسلام کو اور مسلمانوں کو مدد پہنچانے کی یہ گرودات آج ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی تجارت میں بڑھچا کر حصہ لیں اور اس تجارت سے ہمیں جو منفات حاصل ہو جو ہمیں اللہ تعالیٰ اس تجارت سے نوازے ہم اسے اپنے بھائیوں کی اور غریبوں اور مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کے لئے ہم اسٹیمال کریں